رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو اہمیت دی ہے اور مومنوں کو بتا دیا ہے کہ آپ اپنے رزق کے بارے میں فکر مند ہو آپ وہ لقمہ جو اپنے پیٹ میں ڈالتے ہیں اسی لقمے سے اور اسی کھانے سے جو کچھ آپ کہاتے ہیں اس سے آپ کا گوشت پوس بن جاتا ہے یہی چیز آپ کے جسم کے بڑوتری کا ذریعہ بنتا ہے رزق اور اسی کے نتیجے میں آپ کے جسم کے اندر وہ نطپہ بنتا ہے جس نطپی سے اولاد پیدا ہوتی ہے یہ نطپہ اگر حلال سے بنا ہے تو اولاد نیک ہوگی اولاد صالح ہوگی اور اولاد خیر کا ذریعہ بنے گی لیکن یہی نطپہ اگر حرام سے بنا ہے یعنی رزق اگر حرام ہے تو نطپہ حرام سے بن گیا ہے اولاد شرپسن ہوگی اولاد خیر نہیں لائے گی گر میں اس وجہ سے رزق کی بڑی اہمیت ہے جو لوگ حرام سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں تو حرام رزق سے پلی ہوئی اولاد پھر ظاہر بات ہے کوئی خیر کا ذریعہ انسان کے لئے نہیں بن سکتی موسیقی